اسلام علیکم بیٹا کیا آل چال ہے امید ہے آپ لوگ بخیریت ہوں گے بیٹا کل ہم لوگوں نے چپٹر ٹو کی تھری ڈیفینیشنز کی تھی کائنیمیٹکس ریسٹ موشن ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد بیٹا ایک بڑا انٹرسٹنگ فینامنا ہے وہ ہم کریں گے اور اس کے بعد تین چار ڈیفینیشنز اور کر لیتے ہیں بیٹا یہ ڈیفینیشنز ساری بہت امپورٹنٹ ہیں بہت اچھی طریقے سے آپ نے یاد کرنی ہے اینول پیپر میں ہر دفعہ اس چپٹر میں سے کچھ نہ کچھ ڈیفینیشنز آ جاتی ہیں اچھا بیٹا اس فینامنا میں جو آپ آج سٹڈی کرنے چاہ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو موشن ہے اور ریسٹ ہے یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں فار ایگزیمپل میں اور آپ میں سے کوئی بچہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو ریسٹ پہ ہیں لیکن اگر کوئی باہر سے ہمیں دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ موشن میں ہے میں ریسٹ میں ہوں کیونکہ وہ کھڑا ہے ٹرین موو کر رہی ہے لہٰذا بیٹا کیا ثابت ہوا کہ ریسٹ اور موشن ریلیٹیو ٹرمز ہیں اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ ریسٹ میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے لحاظ سے موشن میں بھی ہو سمجھ آگی بیٹا ٹھیک ہے بیٹا یہ جو موشن کی ڈیفینیشن ہے اس کے پیچھ نیچے آئیں اس میں بیٹا یہ وہی بات کر رہا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی ہے کہ اگر ایک بس میں دو بندے سفر کر رہے ہیں تو وہ دونوں بس کی لحاظ سے اور بس میں موجود چیزوں کے لحاظ سے ریسٹ پہ ہیں لیکن اگر کوئی باہر سے دیکھتا ہے تو اس لحاظ سے بیٹا وہ موشن پہ ہیں ٹائپس آف موشن ہے بیٹا آگے تھری ٹائپس ہیں بیسیکلی ٹرانسلیٹری ہے روٹیٹری ہے وائبریٹری ہے ٹرانسلیٹری بیٹا اس میں تین آگے ٹائپس ہیں ایک آتی ہے لینئر ایک آتی ہے رینڈم ایک آتی ہے سرکولر ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد ہم لوگ پہلے ٹرانسلیٹری موشن کی ڈیفینیشن کریں گے ٹرانسلیٹری موشن اس میں روٹیشن نہیں ہوتی باڈی موو کرتی ہے ایک لائن کے لائن میں بھی سٹریٹ اور کروڈ لائن سیدھی بھی ہو سکتی ہے اور کروڈ بھی ہو سکتی ہے بل کھاتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ جو بلکل سیدھی لائن نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ بھی ہو سکتی ہے ٹرانسلیٹری موشن کی ڈیفینیشن آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے پھر بیٹا لینیر موشن ہے سٹریٹ لائن موشن آف آ باڈی از نون ایز لینیر موشن اگر ایک باڈی بلکل سٹریٹ لائن کے ساتھ موو کر رہی ہے سٹریٹ لائن کی ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے اسے ہم لینیر موشن کہتے ہیں ایرو پلینز فلائنگ سٹریٹ ان دا ائر ٹھیک ہے بیٹا ایکزیمپل ہے یہ اس کی سرکولر موشن the motion of an object in a circular part is known as circular motion ٹھیک ہے بیٹا جیسا کہ نام شو کر رہا ہے سرکولر کا کہ سرکولر پاتھ میں جو موشن ہوتی ہے اسے ہم سرکولر موشن کہتے ہیں اس کے بعد بیٹا چوتھی ڈیفینیشن ہماری جو آ رہی ہے وہ ہوگی رینڈم موشن ٹھیک ہے بیٹا ابھی وہ شو ہو جاتی ہے سرکولر موشن میں آپ ایک ایک ایکزیمپل یہ بھی لے سکتے ہیں a tire train moving on a circular track ٹھیک ہے لیکن اگر ایکزیمپل یہ کرنی ہے تو یہ پوری کرنی ہے یہ آپ کی جو بک ہے اس پہ پیج نمبر 30 ہے اس پہ یہ ایکزیمپل سائیڈ پہ لکھی بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح لینئر موشن میں ایکزیمپل لی جا سکتی ہے لینئر موشن of the ball falling down اگر ایک بال گر رہا ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو وہ بھی بالکل سیدھا ہی آئے گا اس کی موشن بھی بیٹا لینئر موشن ہی ہوگی ٹھیک ہے بیٹا یہ تین ڈیفینیشنز ویڈ اگزیمپل آپ نے کرنی ہے رینڈم موشن ہے آگے یہ دیکھیں نا اس نے اس کی پاتھ کو شو بھی کیا ہوا ہے ایک ڈیسوڈرڈ سی لائنز ڈراؤ کر کے the ڈیسوڈرڈ are irregular motion of an object ڈیسوڈرڈ خراب irregular جو کہ regular نہ ہو جسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سرکولر پاتھ میں ہے یا سیدھی لائن میں ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں irregular ٹھیک ہے بیٹا it is known as random motion motion of insects and birds بیٹا یہ چار ڈیفینیشنز آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے learn کرنی ہے write کرنی ہے اور کل آپ نے اپنی نوٹ بکس جو ہے لازمی submit کروانی ہے اور جن بچوں کی فیصے ہیں بکایا ہیں انہوں نے وہ بھی اپنی جمع کروانی ہے اسلام علیکم